پیارے دوستو رمضان کے چاند کو لے کر ایک خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کافی دیر تک سعودی عرب کے اندر بڑی بڑی دربینوں سے رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی لیکن رمضان کا چاند نہیں دکھا جس کے بعد سعودی حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ روزہ جمعیرات کا ہوگا کل 22 تاریخ کو سعودی عرب کے اندر پہلی تراغی ہوگی پہلی سہری ہوگی اور جمعیرات کا پہلا روزہ ہوگا ہمارے دیش بھارت کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ پہلا روزہ جمعیرات کے دن ہی ہو جائے اگر ہمارے یہاں 22 تاریخ کو چاند نظر آ جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلا روزہ جمعیرات کے دن ہوگا ویسے زیادہ تر سعودی عرب میں ہندوستان سے ایک دن پہلے ہی چاند نظر آ جاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس بار پورے ورلڈ میں ایک ہی دن روزہ ہو فیلحال آج سعودی عرب میں رمضان کا چاند نظر نہیں آیا ہے اگر اسلامی کیلنڈر کی بات کرے تو ہمارے انڈیا میں 23 مارچ کو چاند رات ہے اور جمعہ کے دن 24 مارچ کو پہلا روزہ ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا کل ہمارے انڈیا میں بھی چاند نظر آئے گا یا کل صرف سعودی عرب میں ہی چاند نظر آئے گا دوستو اگر چاند کے حوالے سے کوئی خبر کوئی اپ ڈیٹ ہمیں آتی ہے تو ہم نورِ حدیث یوٹیوب چینل کے اوپر یعنی اسی چینل کے اوپر آپ کو ہم اپ ڈیٹ ضرور دیں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور بیل آئیکن ضرور دبا دے تاکہ جب بھی کوئی نیا اپ ڈیٹ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو میرے دوستو رمضان کا مہینہ تو آنے والا ہے اور اس بار موسم کافی اچھا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان دیکھنے کو دیا اور رمضان جیسی نعمت سے ہمیں نوازا تو ہم بہت خوش قسمت ہے ہمیں اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ دکھایا ہماری زندگی میں پھر ایک رمضان آ رہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس رمضان اللہ تعالیٰ کی خوب بھرپور عبادت کرے اور خوب لوگوں کی مدد کرے اور زکاة نکالے صدقہ خیرات کرے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے روزے رکھے تراویی ادا کرے تو آپ سبھی کو رمضان کی ابھی سے بہت بہت مبارک ہو پیارے دوستو اس وڈیو کو آپ شیئر ضرور کریں اگر ہمیں رمضان کے چاند کی حوال سے کوئی اور نئی خبر کوئی نیا اپ ڈیٹ ملتا ہے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہم ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ